اسلام علیکم نمسکار آدھا افسرکار سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل انسار اولاس دوستو اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے نئے عبیزہ والے جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں جن لوگوں کے دل میں سپنا ہے کہ ہم سعودی عرب جائیں ہم کمائیں اور دوستو درائیبر لوگ کے پہلے بار ہم بات کر لیتے ہیں درائیبر لوگ کا اگر آپ بڑی گاڑی انڈیا میں چلاتے ہیں تو یہاں پر بھی بڑی گاڑی چلا سکتے ہیں بہت سے بھائی لوگ کا سوال ہے چلا سکتے ہیں آپ نیا آئیں گے آپ کو اتنا جانکاری نہیں رہے گی لیکن پہلا نمبر آپ کو کم فرم کرنا ہوگا انڈیا میں جس آفس سے آپ جائیں گے کہ بڑی گاڑی پہ ہمیں جانا ہے ہمیں بڑی گاڑی پہ جانا ہے چھوٹی گاڑی نہیں چلانا آپ جیسے پکلین ہوا ٹرک ہوا بس ہوا تو اس حساب سے آپ چلائیں گے بڑی گاڑی کر رہے گا تو آپ کا بڑا سیلری یہاں ملے گا یعنی سیلری زیادہ ملے گا اگر آپ چار پیئے پہ آئیں گے جیسے اس کا روپیوں چلاتے ہیں بلوروں چلاتے ہیں یہاں پر آکے کار چلائیں گے یہاں پر بھی اسی کے مادل چار پیئے گاڑی رہتی ہے کار کے جیسا رہتی ہے اس کا روپیوں کے جیسا رہتی ہے اگر آپ او گاڑی چلائیں گے ہاں تھوڑا پرابلم ہوگی آپ کو نیا یہاں پر جیادہ تر گیرگی نہیں رہتی ہے زیادہ اٹومیٹک رہتے ہیں لیکن یہاں پر لیفٹ اور رائٹ کا اسٹیڈنگ کا فرق ہے لیکن آپ چلائیں گے آرام سے چلا لیں گے لیکن یہاں کا پہلے نیم قانون جان لینا کیونکہ اگر آپ کا بارہ سو روپیہ سیلری ملے گا یہاں آنے کے بعد اس سے زیادہ کہیں ایسا نہ کہ آپ چالان نہ کڑ جائے آپ کیونکہ یہاں پر موبائل چلانے اگر گاڑی آپ چلاتے ہیں موبائل ہاتھ ملی ہے تو بھی آپ کا چالان کر جائے گا اگر شاہر نیمے بھی کہ آپ کا مونکہ نہیں رکیں گے وہاں پرóhر بھی چالان کر سکتا modo check�ے گا یہاں ہر جگہ camera لگا ہوا ہے ہر نیم ہے کیونکہ یہاں کا ایسا نیم ہے یہاں کیا کریں کہ آپ کو ک grill کے جس نام گاڑی رہے گیا اس کے پاس میس خیلے گا تو آپ کا Doom آپ کو بولے گا تو دوستے اسے پہلے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کہ سعودی کا نیم کیا ہے بہت سے نیم ہے جہاں کے میں نے بھی ڈالا ہے پورے ویڈیو ڈالا ہے لیکن آپ کو پہلے سرچ کریں آپ کے دل میں دیکھئے نیم کتنا ہے کیونکہ ہر جگہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے پہلے آپ کو نیم کے بارے میں جاننا ہوگا آپ نئے ویجے چھوٹی بے گاڑی گاڑی پہ آئیں گے تو آپ کو بارے سو روپیہ سیلے ملی کہ شاید اس میں آپ کو کھانا بھی کھانا پڑی یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سوں گا آپ کی کیا بات ہوگی وہ آپ کو جانیں گے وہاں پر سے آپ کو بارے سو چلو آپ کو بارے سو روپیہ موٹا مثال آپ کو بارے سو روپیہ سیلے تو نیٹ کا بھی خرچہ لگ سکتا ہے نیٹ کا منیم سو ریال آپ کا سمجھ دیجئے مہینے کا لگ سکتا ہے کیونکہ میرا اپنا خود کا بتاتا ہو تو میرا ایک سو ستہتر روپیہ مہینے ایک سو ستہتر ریال مہینہ میرا نیٹ کا لگ سکتا ہے میرا وائی فائی مادل ہے پچاس موبائل چلا اس میں کوئی دکت نہیں چل سکتے چوبیس گھنٹہ ہے لیکن آپ یمپی کے جی بی کے حساب سے چلائیں گے تو مگری حال میں سو ریال مان کے چلیے تو اسی میں کھانا آپ کا ہزار گیارہ سو وحی تک تقریبا آپ کا بچ جائے گا اسی میں یعنی 20 ہزار تک آپ کا بچ سکتا ہے لیکن اگر آپ اسی میں چلا رہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا کہیں جرمانہ آگیا آپ کا کپل نہیں ساتھ دیا آپ کو بولے گا آپ کو بھرنا پڑے گا تین ہزار سے چھ ہزار ریال تک فائن ہے پانسو ڈیڑھ سو موبائل چلاتے ہو گاڑی چلا تو موبائل ہاتھ سے بات کیے تو ڈیڑھ سو ریال فائن ہے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو ابھی ڈیڑھ سو ریال فائن ہے تو یہاں پر بہت سے نیم قانون ہے اگر آپ نیم قانون جان لیں گے پہلے تب ہی آنے کا امید رکھا اور بڑی کی گاڑی ہم بات کر لیتے ہیں جیسے آپ بڑی گاڑی میں آنے تو آپ کو سیلڈی ملے گی زیادہ ملے گی اس سے بہتر آپ بڑی گاڑی کا بیجا لیں تب ہی آپ بڑی گاڑی چلائیں یہاں پر آکے آپ چھوٹی گاڑی میں آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کنفرم کر یہ کون سی گاڑی ہے چھوٹی چلانا کیا بڑی کیونکہ ڈرائیور تو سب لوگ بہتا ہاں ڈرائیوری ہے لیکن وہاں پر کنفرم نہیں بولتے ہیں کہ آپ بڑی گاڑی میں آنا چاہتے ہیں چھوٹی ڈرائیور میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کا اس سے گھٹا ہے بڑی گاڑی کا بڑا سہلی رہتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو لوگ نیا کمپنی میں آنا چاہتے ہیں یا کمپنی میں کام کرنے کیلئے آنا چاہتے ہیں تو پہلا نمبر ہم بات پہلے کمپنی میں ڈیوٹی کے حساب سے رہتا ہے کسی میں اوبر ٹائم رہتا ہے لیکن کمپنی میں میں ایک بات کروں گا پہلا نمبر کمپنی میں آئیں گے آپ کا اچھا بھی پڑ سکتا ہے برا بھی پڑ سکتا ہے کمپنی میں آپ کو کبھی کبھی 6 منص سیلی بھی نہیں دیتی ہے کیونکہ زیادہ لوگ جہاں رہتے ہیں نا وہاں سیلڈی ہمیشہ گھڑ بڑی رہتی ہے اگر آپ اچھے جگہ کوئی دکان میں کام میں کریں گے کوئی مال میں کام کرنے کو آپ کو مل گیا تو اس میں سیلڈی آپ کو انشاءاللہ ہر مہینہ مل جائے لیکن کمپنی میں رہیں گے تو میں یہی جانتا ہوں سو میں پچاس پرسنٹ کو جلدی سیلڈی نہیں ملتی کبھی چار مہینہ لگتا ہے چھ مہینہ لگتا ہے تو دوستو یہی میرا اپ ڈیٹ تھا میں آپ لوگوں کو پہنچا دیا آپ اگر ڈرائیویر کرنا چاہتے ہیں سعودی آرے میں تو پہلے ان کے نیم کانون جاننا ہے ایسا نہ ہو کہ جتنا آپ کمانے نہیں اس سے زیادہ آپ کرزدار ہو جائے یہاں پر آپ کو بھرنا پڑ جائے تو اس سے بہتر آپ نے نیم کانون بہتر جان لیں کہ یہاں کا نیم کانون کیا ہے کتنا فائن ہے چالان کتنا کرتا ہے کس موڑ پر کرتا ہے تو دوستو میں یہی تک آپ لوگوں کو پہنچا دیا آپ لوگ جان گے اور کھرچہ کھانا جو بھی لگتا ہے تو دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ